پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں میرا جو گلہ ہے میری آواز بیٹھی بھی ہے بہت زیادہ اور مجھے ایک نورمل سا فلو ہو رہا ہے لیکن دو دن سے میری طبیت بہت عجیب سی ہو رہی تھی تو میں نہیں بنا پا رہی تھی کیونکہ میں بار بار چھیک رہی تھی خانس رہی تھی اور فلو ہو رہا تھا بہت زیادہ تو وہ مجھے مشکل ہو رہی تھی ویڈیو بنانے میں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہیں بناؤں گی لیکن اب میں سوچ رہی تھی کیونکہ ب بہت ساری چیزیں بہت ساری انفرمیشن جمع ہو جاتی ہے میں بہت زیادہ ریسرچ بھی کر رہی ہوتی ہوں دو ساری چیزیں پھر جمع ہونا شروع جاتی ہے اور پھر وہ ویڈیو رہتے رہتے رہ جاتی ہے اچھا چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں آج ہم سب سے پہلے جو آج ہی نہیں پہ ہم بات کریں گے اور ان کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو پتا ہی سندیب سنگھ ہے یہ دو ہزار بیس میں اتنے مشہور ہوئے جتنے ہی اپنی زندگی کی اٹ سانہ سال کی فلمی کریئر میں نہیں مشہور ہوئے انہوں نے دو ہزار ایک سے سٹارٹ کیا تھا تو ان کی ہم بات شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ان کی بیک سٹوری پہ جاتے ہیں یہ جب آٹھ سال کے تھے تو یہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتے ہیں یہ آٹھ سال کے تھے نہیں ساری آٹھوی جماعت میں تھے تو یہ آٹھوی جماعت میں ہی سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا یہ آٹھوی جماعت یہ کافی میڈل کلاس یعنی لوور میڈل کلاس کے تھے تو یہ آٹھوی جماعت سے ہی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اپنی ماں اور بہن کے لئے یہ آٹھوی جماعت میں پڑھتے تھے اور پھر سکول سے آتے ہی فوراں سکول ہی کے انیفارم میں جاتے تھے ٹویشن پڑھانے آٹھوی نوی اور دسوی جماعت کے بچوں کو اور پھر رات میں یہ مری لائنز پر آئس کریم بیچا کرتے تھے تو یہ ان کی سب سے پہلی جو ہے نوکری تھی جو انہوں نے شروع کی تھی اس کے بعد یہ جو تھے ساتھ ساتھی جو ہے ویکنڈز پہ جاتے تھے بیندرہ میں ایک تھیٹر ہے گیٹی تھیٹر ہوا کرتا تھا تو وہاں پر یہ جو ہے یہ ٹکٹس خریدا کرتے تھے صبح لائن میں لگے چار بجے اور یہ پھر فلم کی سارے ٹکٹس خرید لیا کرتے تھے جتنے ان کے پاس پیسے ہوتے تھے اور پھر یہ اس کو شام اور دبہر میں بلیک میں بیچا کرتے تھے اور یہ شاروخ کے گھر کے باہر بھی جا کے بیچا کرتے تھے جتنے سلیبرٹیز ہوتے تو ان کی گھر کے باہر جا کے یہ بلیک میں ٹکٹ بیچا کرتے تھے لیکن ان کو شروع سے ایکی شوق تھا ان کا جنون تھا کہ ان کو فلمز میں جانا ہے ان کو فلم انڈروسٹری میں جانا ہے کسی بھی طرح ان کو فلم میں جانا ہے پھر اسی طرح کرتے کرتے دو ہزار ایک میں یہ تھیٹی ایٹ سال کی ہیں یہ ایٹی ون کی پیدائش ہیں تو دو ہزار ایک میں یہ شید بیس سال کی ہوں گے تودو ہزار ایک میں انہوں نے بقاعدہ ان کا جو کریئر ہے اس کا انہوں نے آغاز کیا اب انہوں نے کہاں سے آغاز کیا وہ اس طریقے سے کیا کہ اگر ہم بات کریں تو ترن آدرش آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک فلم کرٹک ہے یہ ابھی بولیوڈ ہنگامہ کے ساتھ ہیں پہلے ان کا ایک ویکلی میکزین بھی ہوا کرتا تھا باکس آفیس ویکلی تو اس سے بھی پہلے ایک میکزین ہوتا تھا ٹریڈ گائیڈ میکزین جس کے لیے انہوں نے سندیب سنگھ کو تین ہزار پگار پر رکھا تھا تین ہزار مہینہ پگار دے کے رکھا تھا ایک چھوٹا سا کولم لکھتے تھے تو وہاں سے جو ہے سندیب سنگھ کے کریئر کا آغاز ہوا جنرلزم کا جو چنرلزم کا کریئر تھا اس کی شروع بات ہوئی پھر وہیں سے اس کے بعد ترن آدرش کے ساتھ ہی کام کرتے کرتے ان کو ٹائمز گروپ نے ہائر کر لیا تھا ٹائمز گروپ میں انہوں نے ٹائمز گروپ کے ساتھ کام کیا پھر ٹائمز گروپ نے اپنا ایک چینل ایک ریڈیو کھولا ریڈیو مرچی ایف ایم دو ہزار پانچ میں تو جو سندیب سنگھ تھے انہوں نے وہاں سے ریڈیو مرچی پہ آگئے ایف ایم انہوں نے ان کا وہاں پہ اپنا کریئر ادھر شروع کیا پھر یہ میں دخال سے ریڈیو میں ہیڈ بھی رہے ہیں ادھر دپارٹمنٹ کے تو انہوں نے دو ہزار پانچ سے دو ہزار دس تک دو ہزار دس سالے یعنی سالے دس تک انہوں نے وہاں پر کام کیا پھر انہوں نے جو ٹائمز گروپ کی سیئے ہوتے ہیں ان سے کہا کہ اب میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا نہ جنرلزم نہ ریڈیو نہ کچھ مجھے فلمز کرنی ہے میں فلم لائن میں جانا چاہتا ہوں مجھے فلم پروڈیوز کرنی ہے یہ اور وہ تو جو سیئے ہوتے انہوں نے یہ کافی ان کے لیے اچھے ثابت ہوتے تھے لیکن سیئے کو اس بات پر غصہ آگیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو ہے تم فلم میرا ریڈیو چھوڑ کے جاؤ گے تو میں تمہیں بولیوڈ انڈسٹری میں سروائیو ہی نہیں کرنے دوں گا میں تمہیں تباہ کر دوں گا کیونکہ جتنے تمہارے لنکس نہیں اس سے زیادہ میرے لنکس ہیں تو ان کو غصہ آگیا ہے انہوں نے جو سلمان خان کرتے ہیں کہ موہ پہ چیزیں پھیکی مالی اور چلے گئے اسی وقت ہی چھوڑ کے یہ دوہزار دس کے اندر دوہزار دس کے آخر آخر میں انہوں نے ریڈیو مرزی چھوڑ دیا تھا اچھا پھر یہ ریڈیو مرزی میں جب یہ کام کرتے تھے اور جب ہی وہاں پر تھے تو یہ ان کا جب جنرلزم ہی کا کریرہ سٹارٹ ہوا تھا ٹائمز گروپ کے ساتھ تو انہوں نے ان کی جو ہے ملاقات ہوئی وہ ہوئی آنند پندٹ سے آنند پندٹ ایک فلم پروڈیوسر ہیں جنہوں نے سرکار تھری دھوم ٹوٹل دھمال اور کیا کہتے ہیں گریڈ گریڈ مستی مستی یہ ساری جو ہیں فلم پروڈیوس کی ہیں ڈسریبیوٹ کی ہیں تو یہ ان سے ملے تھے یہ پروڈیوسر تھے آنند پندٹ اور یہ جو ہیں سندیب سنگھ کے گوڈ فادر بھی ہیں سندیب سنگھ ان کو اپنا گوڈ فادر ابھی تک مانتے ہیں 2019 میں سندیب سنگھ کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ بھی آنند پندٹ نے ہی مسئلہ حل کیا تھا اور سندیب یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں آنند سے نہ مانگو وہ مجھے نہ دیں یعنی میرے موہ سے کوئی چیز نہ بھی نکلی ہو تو وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہیں جب سندیب سنگھ کی زندگی میں کچھ مسئلے مسائل تھے تو یہ ان کو کھلایا بھی کرتے تھے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی بومبے میں کوئی کسی کو کھانا تک نہیں پوچھتا ہے تو سندیب سنگھ کو انہوں نے اپنے پروں میں رکھا ہوا تھا اچھا اب سندیب سنگھ نے کئی فلمیں کی لیکن ان کی جو آنے والی 2020 میں ایک فلم ہے اس فلم کا بہت زیادہ چرسہ آلرڈی ہو رہا ہے اس فلم کا نام ہے چہرے اب چہرے میں امیتاب ہیں اور امران امران حاشمی بھی ہیں پتہ نہیں اس میں کہا ہے مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے نہیں ہوں گے کہیں غائب ہو گئے اچھا امران حاشمی ہے اب امران حاشمی اور امیتاب کے ساتھ ایک فلم آ رہی ہے چہرے تو اس میں جو ہیں ریا بھی ہے اچھا یہ فلم اگر ہم اس کو دیکھیں یہ فلم 2019 میں سٹارٹ ہوئی ہے میئے کے اندر ریا جو ہیں سوشان سے ملی ہیں 2019 کے اپریل میں تو یہ جو فلم ہے ان کو ٹوکن آف اپریسیشن کی طور پر دی گئی ہے سندیب سنگھ کی طرف سے وہ کس طریقے سے دی گئی ہے کہ جو بھی پلان تھا انہوں کا سوشانت کو برباد کرنے کا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اپریل میں تو اپریل میں جیسی ہی انہوں ریا نے یہ پروجیکٹ پر کام کرنا سوشانت کی پر کام کرنا سٹارٹ کیا ان کو برباد کرنے کا تو سندیب سنگھ نے ریا کو جو ہے فوراں کے فوراں فلم دے دی یہ ظاہر سی بات ہے یعنی آپ کو کسی کو کسی طریقے سے پے کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے انکینڈ ان کو فلم کی طور پر پے کر دیا اچھا یہ ہیں کرسٹل ڈیسوزا ہیں ٹھیک ہے ان کا جو رول تھا اس فلم میں یہ لیٹ پر ہے یہ کسی سائیڈ رول میں ہے کس رول میں یہ ابھی نہیں پتا یہ جب فلم آئی گی تب پتا چلے گا کرسٹل ڈیسوزا اب یہ فلم جو تھی اس سے پہلے جو آفر کی گئی تھی وہ انکیتہ لوکھنڈے اور مونی روئ دونوں کو آفر کی گئی تھی دونوں نے یہ فلم ریجیکٹ کر دی کرنے سے تو زہر سی بات ہے یہ سندیب سنگھ جو ہیں یہ آنند پندٹ صاحب کے بہت ہی چہید ہیں تو اگر یہ کسی کو بھی ریفر کریں گے تو آنند پندٹ زہر سی بات ہے انکار نہیں کریں گے تو انکیتہ لوکھنڈے کو انہوں نے آفر کی انہوں نے انکار کر دیا مونی روئی نے انکار کر دیا اس کے بعد انہوں نے ریا کا نام لیا آنند پندٹ کے ظاہر سی بات ہے وہ اگر انہوں کا پلان تھا تو سندیب اس طرح سے تو نہیں جائیں گے کہ وہ میری کسی پروڈکشن میں کام کریں تو انہوں نے اپنے جو گوڈ فادہ تھے ان کی پروڈکشن میں ریا کو کام دلوا دیا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ شکتی کپور کی یہ جو شردہ ہیں شردہ جو ہے ریا کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھی ان کی باتشید ہو چکی جو سی ڈی آر ڈیٹیلز نکلی ہیں ریا کی اس میں انہوں نے شردہ نے ان سے بات کی وی اور انہوں نے بھی کی وی اور شردہ جو ہے شردہ نے چچورے میں ششاند کے ساتھ کام کیا تھا اس کے بعد باغی تری میں انکتہ لوکھنڈے کے ساتھ کام کیا تھا جس میں انکتہ جو تھیں وہ شردہ کی بہن ہوتی ہے اچھا اس کے بعد شردہ ہی جو ہیں وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو ششاند کی آخری جو لاسٹ رائٹس تھی اس میں آئی تھی اچھا اب جو ریاں ہیں چلیں ٹھیک ہے اگر ہم مان لیں کہ بھئی ریاں جو ہیں ان کے بھائی کی وجہ سے جو ہیں شردہ سے ان کی دوستی رہی شروع بات ہوئی ہے تو یہ ان کی کالڈیٹیزم ان کا نمبر کیوں نہیں ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں نریندر مودی یہ جو لیجنڈ گلوبل سٹوڈیا ہے یہ ان کی دوہزار پندرہ میں سٹارٹ کی گئی ایجنسی تھی جس میں اب یہ فلم بناتے ہیں تو انہوں نے یہ ویویک اور بھائی نے ان کی فلم میں کام کیا 2019 میں اور بینک چور میں انہوں نے ریاں کے ساتھ کام کیا ویویک اور بھائی بھی جو تھے وہ آئی تھے سشاند کی لاسٹ رائٹس میں اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ سشاند اور ویویک کا کبھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوا ہے وہ ملے نہیں دوسری کو جانتے نہیں ہیں یعنی ویسے جانتے ہوں گے پروفیشنلی لیکن پرسنلی نہیں جانتے تھے تو ان کا آنا مجھے بہت عزیب سا اس وقت بھی لگا تھا کہ یہ اکیلیت اس وقت تو خیر میں بہت اچھا سوچ رہی تھی کہ یہ آئیں بڑی بات ہے لیکن یہ ریاں کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور یہ سندیب کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں تو اب آپ لوگ ڈوٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں آئیں کیوں نہیں آئیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کوئی کام مل کے کیا لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ہاں جو سندیب سنگھ تھے انہوں نے دو ہزار گیارہ میں انکیتہ لوکھنڈے اور سوشانت سنگھ کو دونوں کو جو ہے راملی لاوفر کی تھی یہ ان کی پہلی فلم تھی جو انہوں نے سنجلی لبنسالی کے ساتھ کو پروڈیوس کی تھی اچھا یہ سنجلی لبنسالی سے کیسے ملے یہ اس طرح کیسے ملے سنجلی لبنسالی سے کہ جب انہوں نے دو ہزار دس کے آخر میں ٹائمز گروپ کو لات مار کے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے جو ہے ان کے جو لنکس وغیرہ تھے ان کے طرح ان کو ایک سنجلی لبنسالی کے فلم ملی ساوریا جس میں انہوں نے سنجلی لبنسالی کو اسسٹ کرنا تھا اب ان کا ہو گیا موٹ خراب کہ بھئی مجھے اسسٹ نہیں کرنا مجھے پروڈیوس کرنا ہے انہوں نے سنجلی لبنسالی سے کئی بار کال کرنے کی کوشش کی پھر یہ سنجلی لبنسالی کی گھر پہ بھی گئے تو یہ نہیں ملے چھ مہینے کے بعد سنجلی لبنسالی نے ان کو کال کا جواب دیا کہ ہاں بولو تو انہوں نے سو دن سے کہا کہ مجھ سے ملے میں آپ سے مل کے بات کرتا ہوں پھر ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو ہی کہا کہ میں آپ کی فلم میں سی او بنوں گا مجھے پروڈیوس نہیں کرنی انہوں نے کہا سنجلی لبنسالی نے ان کو ساوریہ بھی نہیں دی ان کو چھ مہینے تک کوئی کام ہی نہیں دیا پھر یہ چھ مہینے تک ان سے ملتے رہے سندیب سنگھ سے ان کو سمجھتے رہے پھر چھ مہینے کے بعد یعنی جس میں پورا سال ہو گیا پہلے چھ مہینے کال پھر انہوں نے چھ مہینے بات بات کی اس چھ مہینے کی کال کے بعد چھ مہینے انہوں نے سندیب سنگھ کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس دوران سندیب سنگھ کو انہوں نے جب فلم موفر کی تو وہ رام لیلا تھی رام لیلا جو ہے پروڈیکشن یعنی فلورز پر گئی تھی دو ہزار بارہ میں تو انہوں نے تین فلمیں تین سال کے اندر چھے فلمیں جو ہیں سنجی لیلا کو دیں جس میں سے میری کوم بھی ہے ایک اور ہے جو فرحہ خان کے ساتھ ان کی تھی اور اس کی علاوہ رام لیلا تھی دو تین اور فلمیں ہیں تو انہوں نے ٹوٹل چھے فلمیں دیں تھی جس میں سے پانچ فلمیں انہوں نے سنجی لیلا کی ساتھ کو پروڈیوز کی اور چھٹی یہ نہیں کر پائے اور یہ نکل کر آگئے تھے انہوں نے پھر دو ہزار پندرہ میں جو ہے اپنی کمپنی کھولی جس کا نام لیجنڈ گروپ تھا اچھا اب یہ دیکھ لیجی یہ جو یہ کمپنی ہے لیجنڈ گروپ انہوں نے ابھی ریسنٹلی دو ہزار انیس میں ایک گجرات میں سمٹ ہوئی تھی جس کے اندر ایک سو ستتر کروڑ کا جو ہے ایک ایم او یو سائنگ کیا تھا یہ یہاں دیکھ لیجی ویوے کمپنہ ہیں یہ سندیب سنگھ ہے اور یہ گجرات میں انہوں نے کیا تھا اس کے پر انہوں نے یہاں پر بات بھی کی کہ یعنی ہم گجرات سٹیٹ میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں یعنی جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اس لیے بہتر ہوگا اور وہ ہوگا اچھا اب یہ ایک سو ستتر کروڑ کہاں سے آئے ہیں اور کس نے فنڈ کیا اور کون دے رہا ہے دونوں پارٹیز کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن خیر ایک سو ستتر کروڑ کا ایم او یو انہوں نے سائنگ کیا گجرات گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو جو ان کی جو یہ کمپنی تھی لیجن گلوبل سٹوڈیو جو ہے یہ ٹوٹل دو لاکھ کی ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ان کا کیپٹل تھا اور ایک لاکھ شیئر کے ساتھ تھا تو دو لاکھ تھے لیکن انہوں نے جتنی فلمز کی ہیں اپنے اس بینر کے انڈر لیجن گلوپ کے انڈر جس میں ایک بھومی ہے نریندر موڈی ہے پی ایم موڈی ہے اور سربجی سنگھ تھی تو یہ ساری فلمز کم سے کم بھی تین میلین یو ایج ڈالر پر بنی ہیں اور یہ ساری بہت برے طریقے سے فلوپ ہوئی ہیں خاص طور پر ایم پی ایم موڈی تو بہت برے طریقے سے فلوپ ہوئی ہے جو سربجی تھے اس نے بہت کہہ سکتے ہیں بڑا کم سا کچھ کروڑوں میں بزنس کر لیا تھا تو وہ یہ تھا کہ اس میں آگئی تھی باکس آفیس کے حساب سے تھوڑی سی سکسیس فل تھی اس میں ان کو نقصان نہیں ہوا تھا لیکن بھومی اور پی ایم موڈی پر بہت برے طریقے سے ان کی فلمز پٹی تھی تو اگر یہ فلمز کو فنڈ کرنے کا فلمز بنانے کے لیے ان کے پاس کہاں سے پیسہ آیا اس کے بعد ان کے جو اس کمپنی کی ڈائریکٹر ہیں یہ ہیں زفر مہدی شیخ یہ دبائی سے فنڈز لے کر آتے ہیں یہ دبائی میں رہتے نہیں ہیں یہ رہتے بومبے میں ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ دبائی سے فنڈز لے کر آتے ہیں یہ دبائی سے کہاں سے فنڈز لے کر آتے ہیں اگر یہ ہم 177 کروڑ کا جو انگل ہے اس کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی اور ایک اور بات یہ ہے ابھی پینڈیمک کے بیچ میں جو سندیب سنگھ ہے ان کے اکاؤنٹ میں چالیس کروڑ آئے ہیں جس میں سے بیس کروڑ جو ہیں سوشانت کی دیت کے بعد آئے ہیں اب یہ کہاں سے پیسہ کھا رہے تھے ان کو کون پیسہ دے رہا تھا یہ کونسی لائلٹک اپنی فلموں کی کھا رہے تھے کچھ پتا نہیں ذہایسی بات ہے کہ پینڈیمک میں تو کوئی کام چل نہیں رہا تھا اس میں بھی ان کو چالیس کروڑ ملے ہیں تو اگر ان کے اوپر جب یہ سی بی آئی بیٹھے گی تو ان کے اوپر اور مجھے ابھی تک نہیں پتا آپ لوگ مجھے بتائیے اگر مجھے نہیں پتا کہ ای ڈی نے کیا ان کو بلا کے ان کی انویسٹیکیشن کی ہے کہ نہیں کی میرے حساب سے نہیں کی اور کیوں نہیں کی یہ بہت ضروری بات ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ان کی انویسٹیکیشن کیوں نہیں ہوئے کیونکہ ان کا لنک بہت زیادہ پیسوں سے نکلتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ جو فلم پہ ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے رنویر سنگھ نے سنجی لیلہ بنسالی کی فلم سوشانت سے کیچی تھی نہیں جو بات غلط ہے وہ غلط ہے سوشانت سے انہوں نے نہیں کیچی تھی جو سندیف سنگھ تھے انہوں نے سوشانت اور انکیتہ دونوں کو یہ فلم آفر کی تھی آف سکرین سے آن سکرین کپل لانا چاہتے تھے لیکن جو انکیتہ تھی انہوں نے جو اپنی فی رکھی تھی وہ بہت زیادہ تھی سنجی لیلہ بنسالی وہ پہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ایک ڈیبیو ایکٹرس کو تو اس کی ہی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے نہیں بتا کہ سوشانت کیوں پیچھے ہٹے لیکن سوشانت نے فلم کرنے سے منع کر دیئے تھا اب وہ انکیتہ کی وجہ سے کیا یا کوئی اور ریزن رہے ہوں گے اس میں مجھے میں نہیں بات کر سکتی اس کے بعد یہ فلم ساوریہ کا جو ایکٹر تھے رنبیر کپور ان کو گئی تھی رنبیر نے فلم کرنے سے اس لیے منع کر دی تھی کیونکہ ان کی ساوریہ سنجی لیلہ بنسالی کے ساتھ بہت برے طریقے سے فلاپ ہوئی تھی اس کے بعد ایک اور بھی کسی کو شد آفر کی گئی تھی مجھے یاد نہیں ہے نام اس کے بعد انہوں نے رنبیر سنگھ کو آفر کی تھی اور دپیکہ پارڈکون کو یہ یاد رہی ہے کہ یہ دونوں صورت کپل نہیں تھے یہ سوناکشی سنہ کو اس ٹائم پر ڈیٹ کر رہے تھے اور اسی ٹائم پر ان دونوں کی بیچ پر فلٹ شروع ہوا تھا پھر انہوں نے سوناکشی کو چھوڑ کے یہ جو ہیں دپیکہ کے پاس ہو گئے تھے تو یہ جو ہے یہ ایک بات ہو گئی اچھا اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم انکیتہ کی بھی بات کریں تو یہ نینڈر موڈی کا جو پرمیر تھا اس میں یہ سنا ان کے سندیب سنگھ کے ساتھ تھی یعنی گئی نہیں تھی سندیب سنگھ کی فلم دیکھنے یہ دوہزار انیس ڈیسمبر جو انکیتہ کی جسم سالگیرہ ہوتی ہے پتہ نہیں شید انیس ڈیسمبر یا ایس ڈیسمبر کو ہوتی ہے انکیتہ کی بردے پارٹی ہے تو یہ مونی روئے اور یہ سبائے میں یہ بہت زیادہ کلوز ہیں یہ بہت کلوز ہیں یعنی ان کی دوستی بہت گہری ہے ایون یہ ششاند کی گھر پر بھی انہی کے ساتھ آئی ہے تو ان دونوں کی کافی گہری دوستی ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ فلم ہو گئی پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بات آرہی ہے کہ زرینہ وحب سے بات کی ہے جو سی ڈی آر ریکارڈز آئے ہیں جو کال ریکارڈز آئے ہیں ان کی کال ڈیٹیل ریکارڈز آئے ہیں سندیب سنگھ کے اس میں زرینہ وحب سے انہوں نے چار سبٹیمبر سے دوہزار اونے سے بیس جون تک بات کی ہے اب یہاں پر جو سندیب سنگھ نے کام کیا وہ بہت تیز کام کیا وہ یہ کام کیا ہے کہ سورت سے ڈیریکٹ بات کرنے کے بجائے انہوں نے ان کی مدر سے بات کی ان کی ماں سے بات کی وہ اس لیے انہوں نے بات کی ہے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ یہ نریندر موڈی کا ماں کا رول انہوں نے پلے کیا تھا پی ایم موڈی فلم میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیونکہ میں نے ان کو کاسٹ کیا تھا میری ان سے بات چیت کیا نہیں ہو سکتی اس طرح سے یہ کارٹ پلے کر سکتی لیکن اگر آپ یہاں پر جو مین چیزیں وہ ضروری ہے یہ ٹائم چار سپٹیمبر اور بیس جون دوہزار انیس اور دوہزار بیس ہم سب کو پتا ہے کہ سپٹیمبر کے بعد اکٹوبر کا مہینہ آتا ہے اور اکٹوبر میں سوشانت اور ریا جو تھے وہ یورپ ٹرپ پہ گئے تھے اس کے بعد سوشانت بہلکل غائب ہو گئے اپنے سوشل میڈیا سے اور اس کے بعد ریا نے ان کو میڈیسنس پہ ڈال دیا تھا اور یہ اب ان سے انہوں نے کیوں بات کی یہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے ختم کر دی ان سے بات کرنا بیس جون کو جو کہ سوشانت کی دیت کے چھے دن کے بعد ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جو بھی کرمینلز ہوتے ہیں جب وہ کسی ایک پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سارے لنکس توڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے اپنے سب رستے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کے پر شک نہ جائے یہ بلکل وہی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے ان سے بات کرنا ختم کر دی اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ بھائی انہوں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ جو ہے ہم سب کو پتا ہے کہ سورج پنچولی ہیں اور یہ سورج پنچولی سوشانت کے گھر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھیں اور اس پہ میں آلرڈی ویڈیو بنا چکی ہوں دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو یہ بھی زائیسی بات ہے کہ جب انہوں نے ان سے بات کرنی ہوگی کہ یہ ہو سکتا ہے اپنی ان کی ماں کو کال کرتے ہوں تاکہ ان کا اور ان کا کوئی ڈائریکٹ کال ریکارڈ نہ آ رہا ہو اور اس پہ ہم ایک اور بات جو ہے بلکل بھول رہے ہیں کہ یہ جو سی ڈی آر ریکارڈ آ رہے ہیں جو کال ڈیٹیل ریکارڈ آ رہے ہیں وہ ان سب کی اوفیشل نمبر سے آ رہے ہیں لیکن بلیک میں بھی سمز بکتی ہیں اور بلیک میں بھی لے کے بہت سارے جو نمبر ہوتے ہیں کسی اور کے ریجسٹر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بھی لوگ ایک دوسرے کو کالز کرتے ہیں اور یہ بہت کومن سی بات ہے یہ ساری وہ کالز کی گئی ہوں گی جو امرجنسی میں کی گئی ہوں گی جتنے کال ریکارڈ نکل کر آ رہے ہیں کسی کے بھی جو ان کی اوفیشل ریجسٹر سمز پر آ رہے ہیں یہ صرف کالز تب کی گئی ہوں گی جب بلکل امرجنسی ہوئی ہوگی کہ ان کے پاس دوسرے وہ دوسروں قسم والے فونز نہیں ہوں گے تو انہوں نے اس پر بات کی بھی ہے تو یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کسی لیے اتنی کم کالز کیوں ہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے سنجے صاحب کو بھی کال کی جو ایم ایل اے رہ چکے ہیں انہوں نے سنجے جو ہیں سنجے نے ان کی جو تاریف یعنی ان کی شان میں تاریف لکھی بھی ہے کہ یہ شوشانت کے انہوں نے کیسے کام کیا اور یہ کیا وہ کیا اچھا یہ جو سندیب ہیں یہ ان کو میرا پیارا بچہ یا میرا سب سے پیارا بچہ کہہ کے ایک جگہ انہوں نے کمنٹ لکھا تھا میں نے پڑھا تھا مجھے یاد نہیں آرہا ہوں میں نے کہاں پہ دیکھا تھا ہو سکتا ہے میں نے سورج کی پروفائل پر دیکھا لیکن اب سورج کی پروفائل بن دے تو میں وہ ڈھونڈ رہی کہ مجھے مل نہیں پا رہا تھا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ پھر فین تھا اور مجھے مل گیا نہیں انہوں نے لکھا ہے میرا سب سے پیارا بچہ کچھ ایسے کر کے کمنٹ تھا تو اب آپ سمجھ ہی جائیں یعنی آپ دیکھیں لیں کہ یہ ساپ اور سپولا تو یہ ساپ اور یہ سپولا سپولا اگر آپ لوگوں کو نہیں بتا تو سپولا جو ہے ساپ کے بچے کو کہتے ہیں ہندی اور اردو میں سپولا تو یہ ساپ اور سپولا ہیں تو زائیسی بات ہے یہ ان کا بچہ یہ ہوگا پر پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ بیٹے نے جو ہے اپنے باپ کو سکھایا ہوگا کہ اگر کسی کم خون کر کے اور مردر کر کے بتانا ہے تو کیسے کرنا ہے تو یہ جو ہے انہوں نے اس پورے خون میں ایکسپرٹ کا کام کیا ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں سندیب سنگھ کے اوپر یہ سندیب سنگھ ہے یہ سندیب سنگھ ہے یہ بنتی سنگھ ہے یہ بنتی ہیں یہ سندیب ہیں یہ بنتی ہیں اور یہ دیشہ سالیان ہے بنتی سنگھ جو ہیں وہ دیشہ سالیان کے بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں انہوں نے چودہ ہی جون کو ان کو یاد نہیں آیا آٹھ اور نو جون کو لگانا لیکن ان کو چودہ جون کو بھلکل جس دن سشانت میں نے اس دن کو دشا کی یاد آگئی تو انہوں نے لگائی ہے اب ان کا جو ہے سب چیزیں غائب ہیں فیس بک وغیرہ غائب ہیں ٹوٹر انہوں نے شہد بند کیا ہوا ہے اور یہ بھی ایک کریٹیف ایجنسی میں کام کرتے ہیں جس میں دشا بھی کام کیا کرتی تھی پہلے اب یہ جو ہے اگر ہم اس کو زوم کریں اور ہم یہاں پر دیکھیں تو بنتی سنگھ نے یہ نہیں زوم کروں گی تو دیکھے گا نہیں دیکھ لیجئے یہاں پر زوم یہ فیس بک کی پوسٹ سٹیٹسز ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹی آر پی بخت میں کمبخت بول دوں گی آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا ہے لفظ میں بلکل نہیں بول پا رہی ارنب ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے پھر یہاں پر کہاوا ہے یہ جو لائن لکھی میں انگریزی بولوں گی تو آپ لوگ سب کو برا لگے گا تو میں انگریزی نہیں بولنے والی لیکن انہوں نے یہ لکھاوا ہے کہ یہ جو تاریخ وقت ہے یہ برا وقت ہے گزر جائے گا اور صبح جو ہے سورج جو ہے وہ پھر سے نکل کر آئے گا تو یہ آئیسی باتیں کسی کو کہہ رہے ہوں گے تین نن پہلے کہ بھئی جو ان کے سارے فرینڈز ہیں جو اس کیس میں فسے میں تو وہ پریشان نہ ہو یہ وقت کٹ جائے گا اور سورج جو ہے وہ نکل کر آئے گا یعنی کہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو جنرلزم ہے اس نے تو یہاں اس سرکس کے اندر بہت بڑا رول پلے کیا اس آئیسی باتیں یہ انب کو کہہ رہے ہیں پھر گپتشور پانڈے جو ڈیزی ہیں بیہار فلیس کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنی وومن ہے تو یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی سائٹ پر ہیں اور اگر یہ دشا کی دوست ہیں تو پھر یہ کس ٹائپ کے دشا کی دوست ہیں یہ ہمیں پتا ہی نہیں آٹھ نو کو تو انہوں نے دشا کیلئے کچھ لگایا ہے نہیں چودہ کو لگایا ہے دکھانے کے لیے پھر یہ سندیب سنگھ کے ساتھ بھی دعوت پارٹیز و غیرہ کرتے رہتے ہیں اچھا اب جو ہیں یہ جو ہیں سندیب سنگھ کے ساتھ یہ پارٹی کر رہے ہیں اور یہ ان کی دوست ہیں سندیب سنگھ نے جو فلم کی تھی سربیجی جس میں شویریہ ہرائی تھی اس ٹائم پہ شویریہ ہرائی کی جو مینجر تھی وہ دشا سالیان تھی اور دشا سالیان اس وقت ہینڈل کرتی تھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ ڈاٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اب کس طرح کون کس کے ساتھ ملا اب بات کرتے ہیں ہم ان کی یہ کون ہے ٹھیک ہے اب میں ان کی بات کروں مجھے بلکل لگ نہیں رہا کیونکہ یہ بندہ ٹائگ نہیں ہے اس تصویر میں لیکن یہ مجھے روحن لگ رہا ہے روحن لگ رہا ہے روحن ہوگا اگر آپ اس کے اور اس کے بال دیکھیں یہ دیکھیں ان کے جو بالوں کا انداز ہے وہ بلکل ایک ہے یہاں پر انہوں نے آئی گلاسز لگائے ہوئے یہاں پر نہیں ہے کونٹیکٹ لینسز لگی میں ہوں گے لیکن اگر ہم غور کریں تو آپ ان کی بیرڈ میں تانی دکھا سکتے ہیں لیکن جو بیرڈ کا شیپ ہے ادھر بلکل بہت کم بال یہاں پر تھوڑے بال ہیں ان کی بیرڈ میں لیکن جو ان کی بیرڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یعنی یہ بیرڈ کا شیپ بہت سیم ہے بلکل یہ وہی ہے تو یہ بھی کام جو ہیں پارٹیز وغیرہ اٹینڈ کرتے رہے ہیں یہ ہیں وہی دشا کے روحن روحن ہے مجھے بتا دیجئے گا کہ روحن ہے کہ روحان ہے تو یہ دشا کے منگیتر ہیں یہ دشا کھڑی ہیں ان کے ساتھ یہ وہی مجھے لگ رہے ہیں تو یہ یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کا بھی کہا جا رہے ہیں کہ یہ بھاگ چکے ہیں انڈیا سے اور یہ بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اور یہ کہیں نکل چکے ہیں یہ کہاں نکل گئے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ جو ہیں ٹی وی ایکٹر بھی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ تصویر یہ سامل میرینڈا ہے یہ سامل میرینڈا ہے یہ جب ایڈی آفس میں آئے تھے تو یہ تب کی تصویر ہے اب سامل میرینڈا کو ایک جگہ دکھ رہے ہیں جو مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ سیمل میرینڈا ہو سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل گنجے کچھ ٹائم پہلے ہی ہوئے ہوں گے اب ایڈی نے ان کو شاید ایک ایک ڈیڈ مہینے کے بعد ایڈی نے ان کو بلایا ہے ڈیڈ مہینے کے بعد ایڈی نے بلایا ہے تو یہ ان کی یہاں پر بال آ چکے ہیں لیکن یہ گنجے ہوئے ہوں گے اب یہ گنجے کیوں ہوئے ہوں گے ہم اس کے پر بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب گنجے ہونے کے بہت سارے بہت ساری باتیں بن سکتی ہیں دیکھیں یہ سیمل میرینڈا یہاں پر کھڑے ہیں یہاں پر ہیں پھر یہاں پر بھی ان کا یہ یلو ماسک بلو جینس اور گری کلر کی شرٹ ہے یہ بھی یہاں پر ہیں یہ سیمل میرینڈا ہیں اچھا اب یہ گنجے کیوں ہوئے ہوں گے یہ بہت اچھی بات ہے سوچنے والی کہ دیکھیں جس طرح سے دارت پٹھانی کے سر پر چوٹ لگی ہے فوراں ہی تیرہ چودہ جون کے بعد ہو سکتا ہے ان کی سر پر بھی کچھ چوٹ لگی بھی ہو جو انہوں نے پھر بات میں جا کے کروائی ہو اگر سٹیچز وغیرہ لگی ہوں گی تو پھر ہو سکتا ہے یہ وہاں پورا انہوں نے سر گنجا کی ہو یا ہو سکتا ہے یہ ویسی گنجے ہو گئے ہوں ایک یہ سامل میرینڈا تو یہ کیا کر رہے تھے یہ اگر گھر پر نہیں تھے تو یہ کہاں پر تھے یہ اگر گھر پر تھے تو کہاں تھے یعنی ان کی ابھی تک اتنی بات کیوں نہیں ہو رہی اس کے بعد ایک آ جاتے ہیں ان کی اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک ہی ہیں بلکل یہ دیکھ لیں ان کی یہاں پر کافی تمی دکھ رہی ہے اور یہاں پر بھی ان کی تمی دکھ رہی ہے تو یہ ایک ہی ہیں ان کی وائٹ اور بلیک ٹراؤزر ہے وائٹ ماسک ہے یہاں پر بلیک ٹراؤزر وائٹ ماسک ہے یہ سارے ان آئیڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں یہ کیا گھر رہتے سین پر یہ کیوں آئے تھے یہ جو کوپر ہسپٹل کی کار پارک ہے وہاں پہ بھی یہ کھڑے ہوئے تھے یہ کون تھے یہ کوپر ہسپٹل کی کس کے تھے اب دیکھیں یہ لیلاواتی کے کوپر ہسپٹل کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ کوپر ہسپٹل سے نہیں آئی تھی کوپر ہسپٹل سے ایک پرائیوٹ جگہ سے آئی تھی تو یہ کیا کر رہے تھے اتنے سارے ان آئیڈنٹیفائیڈ لوگ کون تھے یہ ہیں کون یہ بھی پوچھنا بہت ضروری ہے سندیب کے شاعروں پر چل رہے ہیں سندیب بھی کے ساتھ چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کا بھی پتا کرنا بہت ضروری ہے اور یہ سورج سنگھ نہیں ہے جو ایک سورج سنگھ جو ہم 15 جون کو دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہے اور اگر یہ وہی ہے تو یہ بھی بہت بات دی ہے کہ سورج سنگھ یہاں کیا کر رہے تھے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایمبولنس والے کی ایمبولنس والے نے کہا کہ اکشے جو ہیں چودہ اور سولہ کی جو ان کی آئی ہے نکل کے سی ڈی آر اس میں آ رہا ہے کہ سوشان جو سندیب سنگھ ہیں انہوں نے اکشے سے بات کی ہے اب جو ان کے جو پی آر ہیں سندیب سنگھ کے وہ کہنے کی نہیں اکشے نے جو ہے ہمیں کال گی تھی وہ پینڈنگ تھی ان کی پیمنٹ تو جو کال تھی وہ پیمنٹ ہمیں کلیئر کرنی تھی جو ہم نے بائیس جون کو کلیئر کر دی ہے لیکن اگر ان کو پولیس نے بھلایا ہے ایمبولنس والے کو تو سندیب کیوں پی کریں گے اور سندیب کا پی کرنا بنتا نہیں ہے اگر پولیس نے بھلایا ہے تو پولیس پی کرے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بات بلکل سمجھ نہیں آرہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات بلکل عجیب سی بات ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ایمبولنس جو ہے جن کی نکلی ہوئی ایم ایلے ہیں ان کا نام ہے سلیم حسین صدیقی اور یہ جو ایمبولنس ہے یہ ریجسٹر ہوئی تھی ہم سب کو پتا ہے گوڈزن سرویسز کے لیے ہوئی تھی اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلیم حسین صدیقی ہیں یہ بابا صدیقی کا نام ہے نہیں یہ بابا صدیقی کا نام نہیں ہے بابا صدیقی کا نام زیا اردین صدیقی ہے تو یہ سلیم حسین صدیقی ذہایسی بات ہے کہ کوئی کلوز ریلیٹیف ہو سکتے ہیں بابا صدیقی کے لیکن بابا صدیقی نے منسٹر آف اسٹیٹ کا کام کیا ہے فورڈ ان سبل سپلائز کا دوہزار چاہ سے دوہزار آٹھ پہ تو یہ جو ریجسٹر ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ریجسٹر دوبارہ کی گئی ہو کیوں کی گئی ہے یعنی یہ ایک اگر آپ لوگ کو سمجھ آئے تو یہ وین اس چیز کے لیے ہو سکتی ہے تو وین کا تعلق تو دیفنیٹلی بابا صدیقی سے ہے بابا صدیقی بڑے قریب ہیں سلمان خان کے سلمان خان کی جتنی کیسز ہوئے ہیں اس میں بابا صدیقی نے ہی سلمان خان کو باہر نکال اور سلمان خان بابا صدیقی کی بیٹے زشان صدیقی وہ سلمان کے بہت بڑے فین ہیں اور انہوں نے ابھی سلمان کے لیے ایک ویڈیو کلپ بھی ڈالا تھا وہ میں ایک ویڈیو بناؤں گی تو اس میں ہم بات کریں گے اس کے بعد یہ جو انگوٹی کی بات آ رہی تھی یہ اس کا بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پر اتنی ساری باتیں ہو چکیں سب سے پہلے اگر ہم یہاں ان کا دیکھیں جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے یا کسی کو بقاعدہ غور سے تلاش کر رہے ہیں اور جب ان کی تلاش پوری ہو گئی تو انہوں نے یہ انگوٹہ دکھایا ہے اب انگوٹی کے جو مطلب ہوتے ہیں وہ تین مطلب ہوتے ہیں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے یعنی یہ اچھے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یعنی اپریسیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ ہاں بھئی بڑیہ بہت اچھی بات ہے تو یہ اب کس کے لیے کر رہے ہیں یہ زہائی سی بات ہے یہ یا تو اپروول دے رہے ہیں کہ بھئی اب کام اگر کلیئر ہو گیا سین کلیئر ہو گیا تو ہم آ جاتے ہیں تو یہ ساری جو باتیں یہ ساری جو ہیں میں یہاں پہ بات ہی نہیں کروں گے کہ جو سی بی آئی والی وہ ان سے کیا سوال جواب کریں سی بی آئی کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان سے کیا سوال جواب کریں گے زہائی سی بات ہے اگر اس کی ہم لسٹ دیکھیں تو ان لسٹ میں سی بی آئی کا سوال جواب کرنے والی جو لسٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو یہی ساری بات ہے کہ سوشاند کی مہن میتو کے ہوتے ہوئے انہوں نے ساری کاروائی کیسے کی یہ کیسے انہوں نے جو ہے پوسٹ مارٹم کیلئے باڈی کو آئیڈنٹیفائی کیا انہوں نے کیسے باڈی کو پوسٹ مارٹم کیلئے دیا انہوں نے باڈی کو ریسیف کیسے کیا یہ گھر میں کیا کر رہے تھے یہ گھر میں باہر سے آکے یہ گھر کے اندر نہیں تھے باہر سے آکے انہوں نے پورا سین کیوں میننجز کیا یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سی بی آئی ان سے پوچھے گی اور بلکل پوچھے گی اور یہ بہت اچھے طریقے سے گریل ہوں گے اس کے بعد ایک بات جو ایک اور بات بہت آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ہیں انہوں نے انہوں نے بھی ریسنٹلی کوئی پروڈکشن ہاؤس وہاں سے نکلے میٹنگ کر کے تو یہ اپنی نورمل لائف میں واپس آ چکے ہیں یہ اپنی پروڈکشن کام انہوں نے شروع کر دیا ہے اور ایک اور بات آ رہی ہے کہ یہ جو ہیں لندن جا رہے ہیں تو یہ نکل کے جا سکتے ہیں اب یہ لندن جا رہے ہیں یا دبائی جا رہے ہیں یہ یہی جانتے ہیں دبائی میں تو ان کو پھر بھی کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا ہوگا لندن میں مجھے نہیں پتا لیکن یہ صرف کہیں پہ بھی غائب ہو گئے ایک دفعہ انڈیا سے نکل گئے تو بات ہی ختم بات ہی ختم پھر تو تو ان کو پکڑ لینا بہت ضروری ہے ایک جو کل سے بہر 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 ایک تصویر وائرل ہو رہی وہ ہے کس کی تصویر تھی وہ سمیتہ تھاکری کی تھی وہ مجھے اس وقت یہاں کیوں نہیں مل رہی یہ رہی سمیتہ تھاکری کی اب یہ سمیتہ تھاکری کون ہے یہ جو ہے جیدیف تھاکری کی بیوی ہیں بال تھاکری کی بہوں ہیں ادف تھاکری کی بھابی ہیں اور ادیتیا تھاکری کی چاچی ہوں گی یا تائی ہوں گی تو سمیتہ تھاکری کے ساتھ ان کی ایک تصویر ہے میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی اور تصویریں دیکھیں مجھے نہیں دیکھی یہ کوئی ایونٹ تھا اس میں یہ گائے ہوئے تھے اب یہ کس نے بات مشہور کی ہے مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں سے نکل کر آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کا اگر ہم کریئر کی بات کریں تو انہوں نے دوہزار ایک میں ترن آدرش کے ساتھ کام کیا پھر انہوں نے ٹائمز گروپ کے ساتھ کام کیا دوہزار پانچ میں پھر یہ ریڈیو میں چلے گئے پھر انہوں نے دوہزار دس میں ٹائمز گروپ کو چھوڑ کے دوہزار دس سے یہ بھنسالی کے ساتھ لگا بھنسالی کے ساتھ انہوں نے سارا ٹائم کام کیا دوہزار پندرہ میں انہوں نے اپنی جو ہے کمپنی کھول لی تھی اب اس بیچ پر انہوں نے سمیتہ تھاکری کے ساتھ کب کام کیا ہے مجھے اس کا کوئی کلو نہیں مل رہا اگر آپ لوگوں کو پتا ہے آپ لوگوں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جب انہوں نے کوئی کام کرنا شروع کیا ہوگا تو ان کی جو کمپنیز تھی انہوں نے ان کا نام وغیرہ ہٹا دیا ہوگا اب انہوں نے ان کی کوئی پروڈکشن کمپنی ہے نہیں ان کی بیٹے کی پروڈکشن کمپنی ہاں ان کا بیٹے ہے راہل تھا گئے ان کی پروڈکشن کمپنی جس نے فلپ پہ فلپ فلمیں دی ہیں فلپ سے فلپ فلمیں دسٹریبیوٹ بھی کی ہیں راہل پروڈکشن بہت ہی فلپ پروڈکشن ہاؤس ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے سی او یہ رہے ہوں گے سندیف سنگھ سندیف سنگھ رہے بھنسالی کے سی او اور یہ جو ہیں یہ آج کل مکتی کوئی فاؤنڈیشن جلارہی ہیں جس کی جان ابراہم ایمبیسیڈر ہیں یہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں تو ان کا کیا لنک ہے کیا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ہاں اگر فائننس کرنے کی جہاں تک بات آتی ہے فنڈز کی تو وہ ممکن ہے کہ ان کو ملتے ہوں گے لیکن اگر صرف انہی کچھ تصویروں کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے مجھے نہیں لگ رہا اس لیے میں نے ان کی پوری بیک گراؤنڈ سٹوری بھی شیئر کی کہ میں اس میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ان کا ان کا مجھے کہیں لنک نہیں دکھ رہا اگر آپ لوگ اس ٹائم لائن کی بیچ میں کہیں دکھتی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے کہ انہوں نے کیسے کام کیا اور کہاں پہ کام کیا اس کے بعد ہم سب کو یہ پتا ہے کہ ان کے اوپر یہ سیکشل ہرائسمنٹ کا بھی ایک رپورٹ ہو چکی ہے جو انہوں نے ایک انڈر ایج لڑکی کے اوپر سیکشل ہرائسمنٹ کی تھی یہ وہ رپورٹ ہے تو یعنی یہ کس مزاج کے ہم سب کو سمجھا رہی ہے انہوں نے سربجیت جو بن رہی تھی اس ٹائم پہ یہ گئے تھے وہاں پر کوئی ان کو لوکیشنز وغیرہ دیکھ نہیں تھے تو وہاں پہ انہوں نے مورشیس کے آئیلینڈ میں وہاں پر انہوں نے سیکشل ہرائسمنٹ کی تھی تو جو ان کا یہ مائنڈ اور مزاج ہے وہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوگا اچھا اس کے بعد ایک اور یہ چیز ہے یہ تصویر ہے کہ یہ یہ سب کون ہے ابھی ہمیں سب کو پتا ہے یہ سنجے ہیں شفصنہ کے سوری ہاں شفصنہ کے سنجے ہیں یہ وہ پندت ہیں یہ تینوں وہی پندت ہیں جن سے ریہا جو ہیں اپنے گھر پہ ششاند کی گھر پہ بلا کے روزانہ پوجہ کروایا کرتی نہیں جس پوجہ کو کال جادو کا بھی نام کہا جا رہا ہے اب میں کال جادو پر یقین نہیں کرتی تو میں اس کی اوپر بات نہیں کروں پوجہ وہ ضرور کرواتی نہیں جس کا جو ہاؤس سٹاف ہے وہ بھی بتا رہا تھا کہ روزانہ کی جو پوجہ تھی اس پر اس کی جو سامگری ہوتی تھی وہ ایک لاکھ سوہ لاکھ کبھی اسی لاکھ کی ہوتی تھی وہ روز آرموسٹ کراتی تھی اب یہ جو ہیں بیچ میں کھڑے ہوئی یہ کون ہے یہ ریا کے بھائیں سوری ریا کے فادر ہیں اب یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں ریا کو جانتا ہی نہیں ہوں میں تو کبھی ریا سے ملا ہی نہیں ہوں اور فلانہ ڈھمکانہ تو یہ بکواس کر رہے ہیں یہ ہم اس طرح سے بھی پتا چل گیا ہے کہ جو چہرے فلم ہے جو انند پندٹ کر رہے ہیں جو گھوٹ فادر ہے ان کے سندیب سنگھ کے تو انہی کے کہنے پر زائیسی بات ہے ریا کو کہا گیا ہوگا اور ریا کی کہ جو فادر ہیں ان کی ان سے کافی اچھی دوستی ہے جب اتنی اچھی دوستی ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ریا کو نہیں جانتا تھا اب یہ بھی جھوٹ ہے تو ان کے جو انٹرویوز ہیں اور جو انہوں نے انٹرویوز میں بکواس کی اور ایک سے ایک بڑھ کے ان کے جو کہہ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس ہیں وہ چینج ہوئی ہیں تو وہ تو ہم سب کو پتا ہے اس پر سی بی آئی زائیسی بات ان کو گرل کرے گی اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی جو جھوٹ ہوتے ہیں وہ ایک سچ کو چھپانے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ وہی کام ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی اس میں کی ہیں یہ میں نے دو چار ویڈیوز بھی رکھی جو میں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کچھ دو چار سٹیٹمنٹس ہیں جو مجھے بہت لگیں کہ میں آپ نے اسے شیئر کروں میں اگلی ویڈیو بھی فورا نہیں ڈالنے والی اس میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی دیکھیں مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ان کے پر ساری جو باتیں چل رہی ہیں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ سی بھی ہے کیا بات کرے گی ہم سب کو پتا ہے کہ سندیب سنگھ نے کیا کام کیا ہم سب کو پتا ہے کہ سندیب سنگھ کیا کیا کرتا رہا ہے میں اسی چیزوں کو اگر ریپیٹ کرتی ویڈیو میں تو وہ سب ایک جیسی ہو جاتی اس لئے میں نے ان کی پیچھے کی ساری ہسٹری اور چیزوں کی بات کی اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ بہت اچھے چیس پلیئر ہیں بہت بہترین چیس پلیئر ہیں اور اگر آپ لوگ پتا ہو کہ کرمینل ہسٹری ہے کہ جتنے کرمینلز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو سیریل کلرز ہوتے ہیں یا جو بقاعدہ مافیا اور ڈانز اور گینگز ہوتے ہیں وہ جو ہیں بہت اچھے چیس پلیئرز ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں چیس پلیئر جو چیس گیم ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے اور جتنا آپ کو پیشنس اور آپ کو چیزیں سکھاتا ہے ایک ایک موف کیسے چلنی ہے کس طریقے سے چلنی ہے تو یہ اس طریقے سے اپنے مائنڈ کو اس طریقے کھیل کھیل کے اس کو ٹرین کرتے ہیں تو جتنے جو چیس پلیئرز ہوتے ہیں زندگی میں آپ لوگ ان سے بھی ہوشیار ہیں وہ لوگ بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں یعنی ان کا جو مائنڈ ہوتا وہ بہت تیز ہوتا ہے وہ بڑے ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ سارے چیس پلیئر کریمنلز ہوتے ہیں لیکن جو کریمنلز ہوتے ہیں وہ مجوریٹی چیس پلیئرز ہوتے ہیں تو یہ چیس پلیئر کے بہت بڑے شوقین تھے اور یہ چیز پلیئر کھیلا کرتے تھے بقائدہ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ان کی بیگراؤنڈ کے اوپر ہے اور ان کو فلمز میں جانے کا اور پیسہ کمانے کا بہت شوق تھا تو یہ ہم سوچی سکتے ہیں اور انہوں نے ایک لائن کہی تھی کہ انڈرسٹری کے اندر سروائف کرنا اور سکسس جو ہے وہ انڈرسٹری کے اندر لوگوں سے تعلقات ہیں رشتے ہیں ان کو بنائے رکھنا بہت ضروری وہی آپ کے کام آتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ انڈرسٹری میں سکسسفل ہوتے ہیں اب ان کا ایک رشتہ جو تھا سوشانت کے ساتھ بھی تھا وہ ان کا وہ والا رشتہ نہیں تھا جو کسی ان کے کام آتا ان کی جو انڈرسٹری میں تعلقات ہیں اور رشتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں سے جو ان کو ابھی کام آ رہے ہیں تو یہ ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی ٹویسٹڈ قسم کی اور یہ بہت ہی تیز رسم کے انسان ہیں ان کو میں بہت ریڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا ایسا کچھ نہیں چھوڑا ہوا جسے پتا چل سکے لیکن ان کی اگر ہم انٹرویوز دیکھیں تو ہمیں ان کی باڈی لینگویز ان کی بہت ساری چیزوں پر سمجھ آنے لگے گی میں نے وہ گھسی بیٹی ویڈیو ان کے پر بلکل نہیں کی میرا بلکل ارادہ نہیں تھا میں سوچ بھی رہی تھی کہ میں ایسی کوئی ویڈیو نہیں کروں گی اب ہر کوئی ٹوٹر پر ہر جگہ انسٹرگرام پر یوٹیوب پر بات کر رہا ہے کہ سندیب سنگھ سے یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے وہ باتیں ایک جیسی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو چلیں یہ میری طرف سے ان کے لیے جو سنیک سنگھ تھے ان کے لیے یہ ایک ویڈیو تھی اب آگے ہم دو چار کلپس ہیں کی چھوٹے چھوٹے جس کو جس کے اوپر میں بات کروں گی ابھی اس ویڈیو کے لیے بہت شکریہ